السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو سپری پابندی کی وجہ سے جن دوستوں کے خروج نیہائی خروج ادھے پیر ہونے والے ہیں اس کا کیا ترتیب ہوگا دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہو کہ جب پہلے بار سعودی نے پلائیڈ بند کی ہے اس سے تقریبا کچھ مہینے بعد حادم حرمین شریفین نے پری میں تمام غیر ملکیوں کو تین مہینے اقامے میں تمدید کیے تھے اور ساتھ میں خروج ادھے بھی تمدید کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مرحلے میں بھی غیر ملکیوں کی اقامے تجدید ہوئے تھے اور خروج ادھے بھی تجدید ہوئے تھے لیکن دوستو اب کل پر سو نیا مرحلہ شروع ہوا جس میں سعودی حکومت نے سعودی وزارت داہلیہ نے ایک دفعہ پھر سعودی عرب میں انٹرنیشنل پلائیڈ فر پابندی لگائی سعودی عرب سے نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے جس میں لوگ کے خروج نیہائی لگائے ہیں کئی دوستوں کے پیملی وزٹ ویزے ایکسپائر ہونے والے ہیں کئی دوستوں نے سٹارٹ چھٹی لگائی ہے اور بہت سے دوست اس وقت باہر ملکوں میں موجود ہے جن کے خروج ادھے میں کچھ ہی دن باقی ہے ایکسپائر ہونے میں ان کا کیا ترتیب ہوگا یا اس کو مزید ٹائم ملے گا جیسا کہ دوستو سعودی وزارت داہلیہ نے بتایا کہ یہ جو سپری پابندی ہے یہ خابل تمدید ہے اس میں مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے دوستو اگر بات کیجئے پیملی وزٹ ویزے والے اگر کسی کا اس ہفتے میں ایکسپائر ہونے والا تھا جس نے اپنے پیملی کو بیٹھنا تھا اپنے ملک لیکن سعودی حقومت نے سپری پابندی لگا جیسا دوستو آپ لوگ اپنا پیملی وزٹ ویزہ تجدید کر سکتے ہوئے فرانہ ترتیب ہے اپشر کے ذریعے طلبات اور حصلات سے آپ لوگ اپنے پیملی کا وزٹ ویزہ تین مہینے کے لئے مزید اپ ڈیٹ کر سکتے ہو یعنی اس کو ایکسٹینٹ تمدید کر سکتے ہو اسی طرح دوستو جن دوستو کے خروج نہائی لگے ہیں اور وہ ایکسپائر ہونے والے ہیں کل پرسو یا کچھ دن بعد ایکسپائر ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ لوگ اکامے میں ٹائم ہے تو آپ لوگ اپنے خروج نہائی کو کینسل کرے اکامہ کنٹینیو کرے جب پابندی ختم ہو جائے تو ایک دفعہ پھر اپنا خروج نہائی لگائے اگر آپ کا اکامہ ختم ہوا ہے اپنے اکامہ کے آخری دن خروج نہائی لگایا ہے تو پھر آپ کو اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ کا دو مہینے جو خروج نہائی میں مل رہے وہ بھی ختم ہونے والے ہیں تو آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے جیسا یہ پابندی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کو ٹائم ملے گا ہفتہ دس دن پندہ دن آپ لوگ کو ملے گا خروج نہائی کیونکہ سعودی وزارت داہلیہ کو پتا ہے جوازات کو بھی پتا ہے اس کو سسٹم میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کا خروج نہائی کس وجہ سے ایکسپائر ہوا بات آ جاتا ہے خروج اوڈر کا جو لوگ اس وقت سعودی عرب سے باہر موجود ہے اس کا خروج اوڈر کا کیا ہوگا اگر وہ ایکسپائر ہونے والا ہے کچھ دنوں میں تو دوستو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے کفیل کے ساتھ رابطہ کریں آپ کو کفیل افشر کے ذریعے اس کو تمدید کر دے گا اور جب پابندی ختم ہو جائے آپ لوگ سعودی عرب آ سکتے ہو لیکن پہلحال تمدید نہ کریں جب پابندی ختم ہو جائے پھر اپنے کفیل کے ساتھ رابطہ کریں خروج اوڈر تمدید کریں